بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچوب ناظرین ابھی تحریکت صاف کا ایک بڑا سرپرائز آ جانے والا ہے یہ سرپرائز جو لوگ کہتے تھے مران خان کو سیاست نہیں آتی آج موں میں انگلیاں دعو لیں گے سپریم کورٹ کی کاروائی میں بلے کا نشان آج ملے گا یہ نہیں یہ سرکس ذرا تھوڑی لمبی ہو چکے اس لیے یہ پہلا وی لوگ جلدی کر کے دوسرے میں تفصیل سے بات کریں گے اس پر جو معاملہ آپ کے سامنے آئے گا وہ انشاءاللہ تفصیل اس کی آرہی ہے یہ ڈیویلپمنٹ سٹوری ہے خان کے وقلان اس کیس کو بہترین انداز میں اب تک لڑا یا نہیں اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور جو ٹکٹ کے معاملے پر امتیاز عالم جیسے لوگوں کو ٹکٹ جاری کیا گیا ان کا ٹکٹ کینسل ہونے جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے جاری کس نے کیا اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں سائفر کیس امریکہ میں شروع ہو گیا ڈانل لو پر شدید مشکلات اور یہ عمران خان کے لیے بڑا اہم معاملہ ہے بغض میں بھرے ہوئے الیکشن کمیشن نے دیکھے عمامی نیشنل پارٹی کو لالٹین نشان بیس ہزار جرمانے کے بعد جاری کر دیا اور سپریم کورٹ میں چکا لیکن سب سے پہلے اس سرکس کی بات بڑی ضروری ہے ایک جملہ جو قاضی صاحب نے ابھی تحریک انصاف کے حق میں دیا کہ آپ نے خلاف ورزیاں کی کوئی پینلٹی لگا دیتے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی پارٹی ختم کریں یا ڈی سیٹ کریں اس جملے میں بھی ایک بڑا بغض چپا ہوا ہے آج کی جو سماعت تھی اس پہ سب سے پہلے تو پی ٹی وی کا ایک ڈراما چھوٹی سی دنیا بہت سے نوجوانوں نے آپ نے نہیں دیکھا وہ پرانی بات ہے جس نے دیکھا وہ حقیقی معنی میں سپریم کورٹ کی سماعت دیکھ لے اسے یاد آجے گا بالکل یہ ہے مرادلی خان اس میں ایک ملاکھڑا ہوا تھا انگریزی مقابلے پر شروع میں مرادلی خان اس کا بائیکارڈ کر رہے کہ یہ فضول ہے ٹائم ضائع کرنے والا معاملہ ہے لیکن اس ڈرامے میں ایک کردار جو بالکل اکبر اس بابر کی طرح جانو جرمن کو لیا گیا اب دونوں طرف سے امیدواروں کے ساتھ بالکل اسی طرح لوگ تھے مرادلی خان نے جرمنی وہاں دیکھا وہاں رہا کام کیا انگریزی بولنا جانتا تھا اور جانو جرمن ایک جاہل انپاد ہے جو زندگی میں کبھی سکول سے باہر نہیں گیا وہ ون ٹو تھری بول کر غلط بول کر وہ بھی پورا ملاکھڑا جیت جاتا ہے جبکہ مرادلی شستہ انگریزی بول کر بھی ہار جاتا ہے کیونکہ اس نے گلاس رمضان اور سو یعنی تو جو ہے وہ لفظ بول دیئے اب اس ملاکھڑے کے جاہل ججز جو تھے وہ سمجھتے ہیں کہ مرادلی خان کی انگریزی ٹھیک نہیں کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آتی یہ نظام انصاف بلکل آج یہی ہو رہا تھا کیونکہ اس بولی میں تین الفاظ انہیں سمجھ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ انگریزی درست ہے مرادلی خان جو واقعی جرمی میرا وہ جانو جرمن سے کے حصہ آر گیا جو اپنے کبھی گاؤں سے باہر نہیں نکلا انپاد جاہل ملاکھڑا جیتا آج سپریم کورٹ کی سماعت بلکل وہی معاملہ قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس اور کومنٹس بڑے ضروری ہیں آپ تک پہنچانا ہے بریسٹر علی زفر نے بڑے اچھا دلائل دیئے کچھ کمزوریاں بھی نشاندہی کرنا ضروری ہے ایک انتخابی نشان کا معاملہ تھا لیکن قاضی فائز الیکشن کی طرف جا رہا ہے باہر بار کے پانچ سال میں آپ نے کروائے کیوں نہیں اور جب علی زفر نے ثبوت دیا کہ تین دن ابھی بھی باقی تھے جب آپ نے الیکشن کروائے قاضی نے کہا ویب سائٹ پہ اشتہار کیوں نہیں لگایا الیکشن ایک طرف کہتے ہیں سوشل میڈیا کو نہیں مانتے ہیں اسے امیدواروں کی لسٹ دکھائیں گے ہر بریسٹر زفر نے تو آج جو دکھا دیئے نون لیگ کے سارے یہ دیکھیں رشتہ دار دوست اس میں الیکشن سارے کیس طرح لڑکے آئے لیکن وہاں آج کی امیدواروں کی لسٹ صرف دکھا دیتے کافی تھا وہ کہتا ہے کاغذ کے ٹکڑوں کو میں نہیں مانتا یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں لیکن کاغذ کے ٹکڑوں پر ایک جلی پوری پارٹی پیپس پارٹی بنی ہوئی اس پہ کاغذ کے ٹکڑوں کو کہہ رہے تھے ایک طرف مانتا نہیں دوسری بینک میں پچاس ہزار پر جو جمع کروایا چیئرمن کا اس کاغذ کا ٹکڑا دکھا دیں ایک طرف کہتا ہے میں کاغذ کا ٹکڑا نہیں مانتا دوسری طرف کہتا ہے اکبر اسبابر کی دکھائی ہوئی ایمیل جو نکالا اور ٹرمینیشن لیٹر ہے پچاس لوگ کیسے منتخب ہوئے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ایک طرف آئین اور قانون سے زیادہ کہتا ہے مجھے جمہوریت میں دلچسپی ہے ٹیکنیکل پوائنٹس میں نہیں اور دوسری طرف ٹیکنیکل پوائنٹس کی بنیادوں پر ویب سائپ گروپ اور ویب سائٹ کھلوا کے ایک ایک سوال خردبین لے کر سائنسدان جس طرح جلسیم دھونتے ہیں اس طرح وہ بے قائدگیاں دھون رہے ہیں سب جانتے ہیں کہ یہ بے قائدگیاں ہوئی ہیں یہ ہوتی ہیں ہوتی رہیں گی ابھی چند دن پہلے زبردستی آٹھ لاکھ لوگ آٹھ لاکھ جو ووٹ جو ہیں وہ محسن نکوی نے دیکھے الیکشن صوبتاج کیا آٹھ لاکھ ووٹوں کا الیکشن تحریکن صاحب نے پھر بھی کروا دیا اب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں ویب سائٹ کھولیں ہمارے فارم چیک کرنے دوسری طرح اپنی پراپوٹی کو ڈیٹیل میں فارن اکاؤنٹس اور منی ٹریل جیوڈیشل ریفرنس میں کہہ کے ایف بی آر کو اختیار نہیں ہمارے معاملات چیک کریں اپنا معاملہ اپن شٹ کروا دیا کازی صاحب نے اس طرح کھولیں نا اسے ذرا وہاں بھی ویب سائپ کھلوائیں نا ویب سائٹ کھلوائیں اپنی ساری یہاں پارٹی کے قانون چیک کریں یہاں پاکستان کا قانون سات مہی چودہ مہی کو کھلوار ہو چکا جو نواشی اہل ہوا وہ کھلوار ہو چکا جنرل الیکشن میں بات نہیں کرتے پارٹی الیکشن میں اتنی دلچسپی وہاں دن دہاڑے امیدوار رکھوا ہوئے ویڈیو نہیں دیکھتے یہاں پر بیرسلز علی زفر سے کہتا ہے کہ بلا مقابلہ انتخابات جو ہوئے وہ کس طرح بلا مقابلہ ہو چکے ہیں باقی پارٹیوں کو چھوڑے میرے سامنے تو آگئے ہیں میں نہیں مانتا ایک بیان بڑا اچھا دیا پاکستان انگلنڈ کا میچ ریفری کہہ دے پاکستان جیت کے ہم کیسے مانیں گے قاضی صاحب یہ بھی تو پوچھنے کہ ریفری ٹیم سیلیکشن میں دخل نہیں دیتا کیا ریفری کپتان مناتا ہے نائب کپتان مناتا ہے وکٹ کیبر کھڑا کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا ریفری کا کام میچ ہے اس پورے کیس میں قاضی کا بغض کھل کے باہر آ گیا کمیشنر نیازاللہ نیازی نے بڑا زبردست رکھڑا لگا لائف پروگرام مجھے خوشی ہوئی بڑی اس نے بولنے کی کوشش کی قاضی فائز کہتا ہے میں آپ سے بات نہیں کر رہے علی زفر کے وکیل ہیں آپ بیٹھ جائیں نیازاللہ نیازی نے کہا آپ نئے چہروں کی بات کریں میں 2009 سے پارٹی میں موجود ہوں تین سال تو آپ کی عدالت میں پیش ہوتا رہا ہوں اور میں نیا نہیں ہوں آپ تظلیل کرتے ہیں کیونکہ میرا بیٹا لاؤ کلرک کے لیے انٹریو دینے آپ کو آیا تو آپ نے تحریک انصاف کے سوال پوچھے قاضی صاحب ادھر اکبر یہ تو لائیو ہو رہا ہے اس کو یہ تظلیل ہو رہی ہے بارال کہتا ہے مجھے تو یہ نہیں پتا آپ کا کوئی بیٹا ہے یا کوئی انٹریو پہ لیا ہے لیکن یہ چیزیں لائیو میں دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے اچھالتے اپنے اوپر آیا تو پھر فور انا دے گھنٹے کا کھانے کا وقفہ کر دیا کہتا چودہ درخواست گزاروں کو الیکشن کیوں نہیں لڑنے دیتے یہ چودہ درخواست گزار پارٹی کے ممبر نہیں ہے اب تحریک انصاف کے مقلع کو یہاں ویسے ثبوت جو ہے رکھنے چاہیے تھے کل رات بعد بھی ہوئی تھی میری بڑی ڈیٹیل میں انٹریو میں قاضی صاحب تو کہہ رہے ہیں فوج کی مداخلت نظر نہیں آرہی ہم لوگ تو اسٹیبلشمنٹ کے لفظ استعمال کرتے ہیں آج فوج کی مداخلت نہیں ہے یہ قاضی صاحب کے الفاظ تھے بیرسٹر گور تحریک انصاف کا چیرمین ہے قاضی صاحب کو اسے سخت الرجی ہے پتہ نہیں کیوں پیپلز پارٹی کے کہتا ہے آپ پہلے اس میں تھے اکبر اسبابر نے تو کوئی پارٹی نہیں بدلی آپ کیوں پیپلز پارٹی سے یہاں آئے اب پاکستان کی دیکھیں کہتا ہے کوئی پارٹی میرے خیال میں اکبر اسبابر کو کبھی نہیں لے گی یہاں بیرسٹر زفر صاحب نے اسے کہنا چاہیے تھا کہ جب وہ پوچھ رہے تھے آپ دو سال پرانے ہیں آپ تین سال پرانے ہیں تو پیپلز پارٹی میں ناہید خان سب سے پرانے اسے پارٹی دے دے بلاول کو کیوں دی انہوں نے مسلم لی نون کی قیادت اجاز الحق کو دے دیں کیونکہ اس کے باپ جنرل جاو الحق نے مسلم لی نون کا جو ہے وہ بنیاد رکھی اکبر اسبابر کہتا ہے فارم میں معلومات لینے گیا تھا لیکن اس وقت دفتری بانتے ہیں وہ ویڈیو آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے خود چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ حامد خان بانی رکھو میں اسے کیونی نامزد کرے بندہ اسے پوچھے آپ کو کیا تکلیف ہے اس میں عمران خان کی نامزدگی کے لیٹر پوچھ رہے ہیں چیئرمن پارٹی یہاں تو لکھیں شکر کریں کہ قیادت اجازہ محمد علی جنا کانگریس سے مسلم لیگ جو ہے وہ اعتراض نہیں لگا اگر یہاں کوئی گورا جا ان کی طرح ہوتا تو وہ شاید پوچھ لیتا کہ مسلم لی کپ جوائن کی جب پرانے ممران موجود تھے زفر علی خان موجود تھے تو قیادت اجازم صاحب آپ کیوں آئے یہ وہ وردات کر رہے ہیں یہی پرمولہ قاضی فائز نے سپریم کورڈ میں ججز کی تیناتی پر لگایا بولتا تھا کہ تجربہ کار لوگ مستحق ہیں لیکن اپنی باری آئی تو سندھ سے جونئر جاج اٹھا کے سپریم کورڈ کا جج بنا دیا یعنی قابلیت پر تجربے کو ترجیح دی اب یہاں میں میں صرف ایک بات کہوں گا دیکھیں یہ جو بقاعدیوں بنیاد پر یہ بلہ چھیننا چاہتے ہیں تو پھر سپریم کورڈ میں 130 نمبر رینکنگ کی وجہ سے جو ان کی کار کردگی ہے اس پر بھی پر ترازو کو ہٹائیں اور وہاں پر ایک بڑا سا بوٹ کا نشان لگا دیتا کہ لوگوں کو پتا چلے انصاف ملتا کیسا ہے بقاعدیوں پر جرمانے ہوتے ہیں اگر اس بدبودار نظام میں کسی ایک پارٹی نے قانون پر چلنے کی کوشش کی تو وہ حصلا افضائی کریں کہ باقی جماعتیں ہمیں اس طرح کا سسٹم بنائیں اور اس پر بہتری لائیں انہیں اس طرح رگڑیں کہ آئندہ کو قانون کی طرف نہ چلے لا قانونیت ہی کرتے رہے سب سے بڑا سوال اب لوگوں کی دن بلے کا نشان ملے گا نہیں تحریک انصاف کیا کرے گی کیونکہ بظاہر ان کی واردات آپ کے سامنے ہے لیکن ابھی دیکھیں جو سب سے بڑا معاملہ ہے کہ بلے کے نشان پر جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خان کو سیاست نہیں آتی تو آپ کو یاد ہوگا آج تحریک انصاف نے اعلان کی ہے سرپرائز ہوگا عمران خان کے سرپرائز کے امکانات نظر آ رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ خبر نہیں ہے یہ امکانات ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں پارٹی سے کنفرمیشن نہیں ہے نہ ہی میں ان کی طرف سے کوئی نہ ہوں یہ خود اعلان کریں میری جو معلومات ہیں تحریک انصاف نے جو جماعت 2012 میں ریجسٹر کروای تھی پی ٹی آئی نظریاتی کے نام سے اختر اقبال ڈار ان کے عمران خان کو تحریک انصاف کے طرح اختلافات تھے اس بنیاد میں اس پارٹی کا وجود رکھا لیکن بظاہر اختلافات ہے لیکن جہاں تک مجھے پتا چلا ہے کہ شاید یہ اختلافات ٹھیک ہو گئے تھے اور اس پارٹی کو بیک اپ پلین کے طور پر رکھا گیا تھا ان کا نشان ہے بلے باز لیکن یہ ایک ایسے وقت پر سامنے آئے کہ انہیں پتا تھا کہ تحریک انصاف پر شب خون مارا جائے گا ان کا بلہ چھینہ جائے گا تو شاید اس پارٹی کو رکھا جائے اور ان کی مخالفت بھی کی جائے بظاہر سیاست کی انہوں نے اب حتمی طور پر میں یہ خبر نہیں دے رہا نہ ہی میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں کہ انتخابی نشان جب تک تحریک انصاف خود اپنے پلیٹ فارم سے اوفیشل ترجمان یہ بیان لے دے ہمارا کیا نشان ہوگا امکان لڑنے یہ ان کی سیاست ہے یہ میرا تجزیہ ایک رائے ہے غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن آج اس کا اعلان ہو جائے گا کیونکہ انگوٹھی خیمہ یہ سارے کالاندوازی ساری چیز انکواز موجود تھی تحریک انصاف کا سرپرائز اپنے امیدواروں کے لیے اگر یہ نہ ہوا تو پھر بلے کا بیک اپ پلین جو ہے وہ ابھی تک کسی کے سامنے نہیں آر اور پہلی دفعہ تحریک انصاف نے شاید اپنا ہومورگ کیا ہے اور بڑی رازداری سے رکھا ہے کیونکہ کوئی رہنما مو کھولنے پر تیار نہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کبھی یہ نشان بلے باز ہوگا خیمہ ہوگا انگوٹھی ہوگی یا تحریک انصاف اپنے بلے کے نشان پر ہی لڑے گی یہ سرپرائز جو ہے یہ امپلیمنٹ کر کے دکھانا بہت بڑا معاملہ ہے کیونکہ ان حالات میں دیکھیں ان کے لئے بڑے مشکل حالات ہیں سوشل میڈیا میں اس وقت جو ان کا سوشل میڈیا ویسے تو ان نشان جو بھی ہوا اٹھارہ ہزار والنٹیر تو ان کے پوری دنیا میں موجود ہیں تحریک انصاف باید جماعت ہے اٹھارہ ہزار تو یہ بڑی دنیا میں پھیل جائے گا دورمنٹ میں اس کے لئے اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا اب جو بڑا معاملہ امریکہ سے کل مجھے خبر ملی میں آپ کو بتا نہیں سکتا تفصیل سے ڈانلڈ لو کے بارے میں اور یہ سائفر کے متعلق ہے جو عمران خان پر سب سے بڑا کیس کیپٹل ہل میں جو اہم سماعت ہوئی اس میں سینیٹر ایبی گیل سپین برگ اس نے جو ہاؤس سیکیورٹی کی انچارج بھی ہیں آسان الفاظ میں تمام ادارے جو سی آئیے ایف بی آئے اور جتے بھی سیکیورٹی کی جنسیز ہیں ان کی یہ نگرانی بھی کرتی ہیں ان کی پولیسیوں پہ بھی نظر رکھتی ہیں ہدایات بھی دیتی ہیں ان سے کوسچن بھی پوچھتی ہیں اب سی آئیے کے آپریشن دنیا میں آپ کو یاد ہوگے ریجیم چینج پر ان پر سوالات بھی اٹھا سکتے ہیں اور سائفر کا معاملہ برائراز پاکستان سے جہاں پہ ریجیم چینج آپریشن ہوا امریکہ پر الزام ہے اب یہ کل کا موضوع تھا ان کا بہت بڑا چونکہ پاکستان میں اس وقت بہت مصروفی تھے اس میں چیزیں آنی سکی سامنے وہاں پر ڈیموکریٹس بھی تھے ریپبلکٹس بھی تھے پاکستانی کمیونٹی بھی تھی بہت سے اہم لوگ شامل تھے اور یہاں پر جو اہم نکتہ تھا دنیا کے مغربی ممالک میں آپ کو پتا ہے اس وقت پاکستانی کمیونٹی چون ریاستوں میں تقریباً بائس لاکھ ووٹ بنتے ہیں اب یہ یاد رکھیں کہ مغرب ممالک میں ان ووٹ کو نظر انداز نہیں کیا جاتا ڈاناللو کو بھی اس میٹنگ میں بلایا گیا لیکن اس نے آخری موقع پر شرکت سے انکار کیا یہ جو فورن کمیٹی ہے ان کی سیکیورٹی جو کمیٹی ہے اس میں ڈاناللو کو پہلے ماضی میں یوکرین میں جب خان کا دورہ ہوا اس وقت بلاا کے ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا گیا تھا اب سینیٹر ایبی گیل سپین برگر سے ہی پوچھا گیا کہ آپ لوگ تو صرف بات ہی کرتے رہتے ہیں یا خالی جمع تفریق کرتے ہیں اس نے کہا نہیں ہم نے اب تازہ ہدایات جاری کی ہیں اس کا اثر بھی نظر آئے گا آپ کو سائفر کیس میں سب سے اہم بازی امریکہ میں اٹھ رہا ہے یہ معاملہ اور جو جو امریکہ کے الیکشن قریب ہیں کہ یہ معاملہ بڑھتا ہوگا نظر آئے گا علیمہ خان صاحبہ نے آپ کو یاد ہوگا خان کی حوالے سے کہ اگر لٹیگیشن کیس ہوا وہاں پہ بلکل معاملہ کسٹل کلیر ہوگا اور یہ بلکل آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئے گا اس میں باجوا بھی فسے گا اب ٹکٹو پہ امتیاز عالم این اے ایک سو اکسٹ بھاول پور سے ٹکٹ لے گا بڑا سنگین معاملہ ہے اور اس کا تو میں خود گوا ہوں میرے ساتھ انٹرویو میں شخص نے خان کے بارے میں بڑی بتمیزی کی تھی اور میں کوشش کہنا ہوں وہ کلپ اگر مل جاتا سوشل میڈیا بے لگا ہوں آپ کے سامنے لیکن میں نے اس وقت خان کی وقالت کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو باتیں کرتا بے بنیاد اور گھٹیا باتیں تھی مطلب جو نام لے رہا تھا ان باتوں پر میں نے سے کہا وہ موجود نہیں ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں اب ایک بڑا سوالیا نشان ہے کہ یہ غلطی یا جان بوجھ کے کیا گیا اس کے پیچھے ایسے لوگ موجود ہیں جو تحریک انصاف کو بقاعدہ انویسٹیگیشن کرنی ہوگی کہ یہ ٹکٹ جاری کیسے ہوا پارلمانی بورڈ کو عمران خان نے تو حق دیا ہے کہ وہ جس ٹکٹ کو چاہے ریجیکٹ کر سکتے ہیں یا ایکسپ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں تھی ٹکٹ ریجیکٹ ہو جائے گا اب تک سوشل میڈیا بے جتنا اس کا شور اٹھ چکا ہے ورنہ یہ نشہ تحریک انصاف لازمی ہار جائے گی دیکھیں تحریک انصاف کو گرانے کے لئے پورا نظام، عدلیہ، سولہ جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ تمام کے تمام جڑے رہے لیکن یہ ہلا بھی نہیں اس طرح کی بارداتوں سے ورکر لیول پر اثر پڑتا ہے تحریک انصاف کو اس گلتیوں کی فوراً اصلاح کرنی ہوگی اس طرح کے بہت سارے اور بھی کچھ معاملات ہیں جس پہ پوری تفصیل سے انشاءاللہ میں گلے وی لاؤگ میں رکھوں گا سامنے یہاں بہتری کی مجائش ہے تحریک انصاف کو اس بات کا دیکھیں انہیں ان حالات میں، جن مشکل حالات میں یہ لوگ فیس کر رہے ہیں کیا ان کے وقلہ ہوئے، ان کے رینما ہوئے، ان کے ورکرز ہوئے یہ جتنا مشکل کام یقین کریں میں نے بہت لگائی ہے وہ مگرمچ پر بندہ اچھل رہے ہیں نیچے مگرمچ اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس طرح تو یہ ٹکٹ لے کر آیا ہے اس طرح تو نامزدگی یہ پاکستان کی تاریخ کے ایک عجیب و غریب الیکشن ہے ان حالات میں جو لوگ لڑ رہے ہیں جس طرح انہوں نے معاملات اپنے کی ہیں یہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے لیکن درمیان میں آپ جو بیچ میں لوگ ان کے نظریے پر دو نمری کرنے کی کوشش کریں انہیں بھی بے نکاب کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے اب بدقسمتی سے پاکستان کے حالات آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے ایسے رہتے ہیں کہ وہاں اعتماد کرنا مشکل ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے اور خان تو آپ کو پتا ہے خود اپنے موہ سے کہتا ہے میں مردم شناس نہیں ہوں میرے سے غلطی ہے فائے کرنا ہوتا ہے لیکن اس سے پارٹی کے اندر درارے نہیں پڑنی چاہیے اسی طرح نون لیگ کے ساتھ بھی یہ معاملات دے گئے خاکان عباسی نے پارٹی چھوڑ دی لیکن وہ آج بھی کہتا ہے میں نون لیگ کے ساتھ ہوں صرف نواز وہ کہتا ہے تحریکین صاحب نے چوری کی نواز شیف ڈکیتی کر رہا ہے جس طرح وہ اقتدار میں آ رہا ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں اسی طرح چودی نصار میں بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی پھر کاف لیگ میں بھی آپ دیکھ لیں دو بھائی پرویز علائی اور یہ لدہ ہوئے اور اب تو پاکستان میں تین بھائی آپ کو بتا تین مختلف پارٹیوں سے ایک ہی گھر میں الیکشن بھی لڑنے تو یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے ایسا کوئی انہونی باتیں نہیں ہیں لیکن ان کی نشاندہی کرنا ہوں بروقت فیصلوں سے ان چیزوں کو دور کرنا کہ ورکر کا اعتماد ہو آج جو تحریکن صاف کا سرپرائز ہے اس پہ اعلان ہے آج پہلی دفعہ میں ان کے تمام لوگوں کو رازداری کا کریڈٹ دیتا ہوگی آج یہ بات نکلنے نہیں دے رہے بارال یہ سرپرائز جہاں تک میرا ذاتی خیال میں آپ کو بتا دیا اللہ کرے یہ سپریم کورٹ کو قاضی صاحب جس چلائیں لائیو اپنی لینے جو انہوں نے لینا ہے لیکن بلہ لینے کی کوشش نہ کریں تاکہ پاکستان کی عوام کا حق نہ چھینے کیونکہ ایک دفعہ پارٹی کا حق چھینے جائے تو پھر یہ ایسا ٹرینڈ بنے گا جو تاریخ میں رہے گا قاضی کے نام کے اوپر ایک بدنمہ داغ ہوگا تو انشاءاللہ اگلے وی لوگ میں تفصیل سے بات کریں گے مزید اور اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ